بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی آدمی ایسا ہو جو روزہ تو بالکل پابندی کے ساتھ رکھتا ہو رمضان کے مہینے میں پورے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایک بھی روزہ چھوڑتا نہیں ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی پنچ وقت کا جو نمازیں ہیں پنچ وقت کی زہرہ سر مغرب ایسان کی نماز ہے فجر کی نماز ہے چھوڑ دیتا ہے کبھی کبھی پڑھتا نہیں ہے عام طور پر پڑھ لیتا ہے یا بلکل پڑھتا بھی نہیں ہے یا پھر تراوی کی نماز چھوڑ دیتا ہے دوسری نمازیں پڑھتا ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے لیکن تراوی چھوڑ دیتا ہے تراوی کی نماز پڑھتا نہیں ہے تو کیا ایسے آدمی کا روزہ ہو جائے گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جواب یہ ہے کہ ایک اصول ہے آپ روزہ رکھ کر روزے کی حالت میں کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس سے آپ گنہگار ہوتے ہیں آپ کو گناہ ملتا ہو تو پھر آپ کا روزہ مکرو ہو جائے گا لیکن اس سے روزہ آپ کا ٹوٹے گا نہیں روزے کے ٹوٹنے کا سباب الگ الگ ہیں میری ویڈیو ہے کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا میں نے پوری ڈیٹیلز میں بتایا ہے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا بائے م اے آر بی دینی معلومات ویڈیو آ جائے گی دیکھ لیجئے گا اسے تو روزہ اگر رکھتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں تو روزہ آپ کا ہو جائے گا لیکن مکرو ہو جائے گا سواب میں کمی ہو جائے گی روزے میں وہ طاقت وہ قوت اب نہیں رہی لیکن روزہ آپ کا ہو گیا فریضہ آپ سے ساکت ہو گیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روزے کا سواب بلکل نہیں ملے لیکن ہاں قیامت میں آپ کو یہ پوچھا نہیں جائے گا آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا روزہ نے رکھنے کا سوال نہیں ہوگا قیامت میں ہاں یہ ہوگا کہ روزے کی حالت میں ایسا کیوں کیا تھا نماز کیوں چھوڑا تھا ترابی کیوں نہیں پڑا تھا یہ سب الگ سوال ہوگا لیکن روزہ آپ سے ساکت ہو جائے گا یا روزے کا جو سواب ملنے والا تھا وہ سواب آپ کا غائب ہو جائے گا سواب ہی نہیں ملے گا یہ ہو سکتا ہے تو اسی لیے روزے کی حالت میں آپ نماز کی بھی پابندی کریں ہاں ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑے گا تو روزہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے اب اگر کوئی ترابی نہیں پڑتا ہے تو اس کا گناہ الگ سے ملے گا اور روزہ اس وقت ہے نہیں لیکن گناہ اس کا ہو جائے گا گناہ تو ملے گا ہی کیونکہ ترابی کے وقت میں تو آدمی روزہ رکھتا نہیں ہے روزے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے لہٰذا روزہ تو اس وقت مکرون نہیں ہوگا لیکن ہاں تراویہ چھوڑنے کی وجہ سے بلا حضر کنہگار ہو جائے گا روزہ اس کا بلا کر ہاتھ درست ہو گیا اگر پانچ وقت کی نمازیں جو روزہ کی حالت میں پڑھی جاتی ہیں روزہ رکھ کر پڑھی جاتی ہیں اگر ان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے یا ایک بھی نماز کو چھوڑتا ہے یا پوری نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر روزہ کی حالت میں اگر ایسا کر رہا ہے تو روزہ مکروہ اگر روزہ کی حالت میں نہیں ہے نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ملے گا اور نماز نہیں پڑھنا گناہی کبیرہ ہے حرام ہے ایسا آدمی جہنم کے راستے پہ جا رہا ہے جہنم کے قریب پہنچ رہا ہے لہٰذا غور و فکر کریں اللہ سب سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں